ایک بار جلندر کے جلندر والے بھی ہمارے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو کانگریس کی جگہ اس بار ہمیں ووٹ دے کے دیکھو ایک موقع دے کے دیکھو اور دوسری بات اگر آپ کانگریس کو ووٹ دوگے کیا فائدہ ہوگا پنجاب میں تو ہماری سرکار ہے کام تو ہم نہیں کرانے ہیں کام کرانے کے لیے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے کانگریس والے کو ووٹ دے دوگے وہ لڑائی کرے گا روز تو تو میں میں کرے گا تو لڑائی کرنی ہے تو ان کو ووٹ دے دینا دوستو ایک سال پہلے آپ لوگوں نے جم کے ووٹ دیا تھا ہم لوگوں کو ایک سو سترہ میں سے بانوے سیٹ دی تھی اپنے پیارے چھوٹے بھائی اپنے پیارے بیٹے بھگونت مان کو آپ نے پنجاب کا مکھے منتری بنایا تھا ہم نے آپ کے سامنے کئی وعدے کیے تھے پچھلے ایک سال میں ایک ایک کر کے ایک کر کے ہم نے اپنے وعدے اپنی گارنٹی پوری کرنی چالو کر دی ہے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ کو راجنیتی کرنی نہیں آتی اتنی جلدی وعدے اور گارنٹی پوری نہیں کی جاتی وعدے اور گارنٹی تو آخری سال میں پوری کرتے ہیں جنتہ بھول جائے گی ہم ان کو کہتے ہیں ہم یا راجنیتی کرنے نہیں آئے ہم جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کس کا بجلی بل جیرو ہو گیا جرہا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو سب کے بجلی بل جیرو ہو گئے سب کے سب کے بجلی بل جیرو ہو گئے لوگوں کو یقین نہیں تھا جب پچھلی بار چناو کے پہلے میں اور بھگون تمان جگہ جگہ جا کے کہتے تھے ہم آپ کے بجلی بل جیرو کر دیں گے تو ادھر سے کانگریس والے کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں پنجاب کا بجل تو گھاٹے میں چل رہا ہے پنجاب کے اوپر تو اتنا کر جائے اکالی دل والے بی جے پی والے کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں پنجاب کے اوپر تو اتنا کر جائے پنجاب کا بجلی بل جیرو کر دیں گے پنجاب کے اور میرے بھگل میں ابھی تھیما سا بیٹھے تھے ہمارے ویت منتری فنانس منسٹر کھجانہ منتری وہ میرے کو بتا رہے تھے پچھلے ایک سال میں جتنے ہیڈ ہیں جتنے مد ہیں ہر ہیڈ کے اندر خوب پیسہ آ رہا ہے ہر ہیڈ کے اندر خوب پیسہ آ رہا ہے کیسے پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ تو پہلے بھی تھا ابھی کوئی نیا پیسہ تھوڑی آ رہا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ پہلے ان کی جیب میں جاتا تھا یہ سارا کا سارا پیسہ پہلے ان کی پارٹیوں کے نیتاؤں کے سویس بینکوں کے ایکاؤنٹ میں جاتا تھا اب یہ سارا پیسہ پنجاب کے کھجانے میں جانے لگا ہے اب ان پیسے سے آپ کے بجلی کے بل جیرو ہونے لگے ہیں کوئی بھگونتوان اپنے گھر سے تو پیسے دے نہیں رہے کیجریوال اپنے گھر سے تو پیسے دے نہیں رہے آپ ہی کا پیسہ ہے آپ ہی ٹیکس دیتے تھے پہلے بھی ٹیکس دیتے تھے اب بھی ٹیکس دے رہے ہو پہلے یہ سارا پیسہ چوری ہوتا تھا اب اس سارے پیسے سے آپ کے بجلی کے بل جیرو ہونے لگے اب بجلی کے پاور کٹ ختم ہونے لگے ہیں چوبیس گھنٹے بجلی آنے لگی ہے میرے کو بتایا گیا ہے جلندر جلندر کے اندر 38 محلہ کلینک بن گئے 38 38 محلہ کلینک بن گئے اور ابھی کئی سارے محلہ کلینک بن کے تیار ہیں کوڈ لگ گیا ہے کوڈ لگنے کی وجہ سے چالونی ہوئے ان سارے محلہ کلینک کے اندر پورا علاج فری دوائیاں فری ٹیسٹ فری آپ بس اندر جاؤ اپنی بیماری بتاؤ سب کچھ فری ہے ائر کنڈیشنڈ محلہ کلینک کبھی دیکھی تھی ایسی سرکار پہلی بار ایسی سرکار آئی ہے جو سیدھے جنتہ کے لئے کام کر رہی ہے ہم نے تو کہا تھا پان سال میں کر کے دکھائیں گے ابھی سے کتنے سارے کام شروع ہو گئے ابھی جیسے مان صاحب نے بتایا 28 ہزار بچوں کو سرکاری نوکری دے چکے ہیں 28 ہزار بچوں کو اور ابھی آنے والے سالوں کے اندر کئی لاکھ بچوں کو سرکاری اور پرائیویٹ نوکری دینے کا پورا انتجام کیا ہوا ہے کتنے بچوں کو 25 ہزار سے زیادہ بچوں کو پکا کر چکے جو کچھے ایمپلائی ہوتے تھے پہلے پنجاب کے اندر بچے ٹنکیوں پر چڑے رہتے تھے اب کہیں سننے کو نہیں ملتا کوئی بچے ٹنکیوں کے اوپر چڑے ہوئے ہیں سارے بچوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سب بچوں کی نوکری پکی کرتے جا رہے ہیں ابھی جیسے مان صاحب نے بتایا جلندر کی ایک ایک سمسیاں ان کی انگلیوں کے اوپر ہے جتنی سمسیاں ہیں جلندر کی ساری سمسیاں دور کریں گے جلندر میں کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے سرکاری بڑا اسپتال پی جی آئے کے جیسا بڑا اسپتال بنایا جائے گا جلندر کے اندر تاکہ آپ کو دور نہ جانا پڑے اگر آپ کی کوئی دکت ہو جتنے کوڑے کے پہاڑ ہیں یہ کوڑے کے پہاڑوں کی ساری صفائی دلی کے اندر آپ سے دس گنا بڑے پہاڑ ہیں میں نے دلی وہاں پہ پہ پہاڑوں کی وہ شروع کر دی ایک سال کے اندر دلی کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اس سے پہلے آپ کے جلندر کے کوڑے کے پہاڑ ہم ختم کر دیں گے آج جب میں آ رہا تھا میرے کو کئی لوگوں نے پرچیاں دی بولے جی جلندر کیمپ میں دیپ نگر روڈ خراب ہے آدمپور میں مین روڈ خراب ہے جلندر ویسٹ میں سمارٹ سیٹی روڈ خراب ہے اور بھی بہت ساری ہوں گی ساری سڑکیں بنوا دیں گے بھگوانتمان پہ بھروسہ رکھنا ایک ایک سڑک آپ کی بنوا دیں گے ٹائم لگے گا ابھی کئی سارے ادیوکپتی بھی ملنے آئے تھے انڈسٹریلسٹ بھی ملنے آئے تھے ان کو بھی ہم نے کہا کہ ستر سال میں انہوں نے برباد کیا ہے پنجاب کو پچتر سال میں برباد کیا ہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سمسیاؤں کا سمدھان کر رہے ہیں ساری سمسیاؤں کا سمدھان ہوگا ٹائم لگے گا ہم نے مافیا راج ختم کیا سب سے زیادہ دکت آئی ریتا مافیا ختم کرنے میں اتنا کڑک مافیا تھا ریتا مافیا بیچ میں جب ختم کیا پورے پنجاب کے اندر ریتا کے دام بڑھ گئے اتنے زیادہ دام بڑھ گئے لیکن تھوڑا سا دھیرے رکھنا پڑتا ہے اب دیکھو ریتا سستہ ملنے لگ گیا نہیں ملنے لگ گیا ایسے ہی ٹائم لگے گا ساری سمسیاؤں کا حل نکلے گا ایک 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 سمسیاؤں کا حل نکلے گا ایسی سکولرشپ پچھلی سرکار کے اندر کئی سالوں تک ایسی سکولرشپ کھا گئی ہے لوگ جس منتری نے آپ کی سکولرشپ آپ کے بچوں کی سکولرشپ کھائی تھی اس کو کولر سے پکڑ کے مان صاحب نے جیل کے اندر بھیج دیا اب آپ کے بچوں کو سکولرشپ ملنے لگی ہے مجھے پتا چلا ہے کچھ بچوں کو ابھی بھی پینڈنگ ہے لیکن اگلے کچھ دنوں کے اندر جو پینڈنگ سکولرشپ ہے وہ بھی ساری مل جائے گی نیلے کارڈ والوں کو تھوڑی سی دکتیں آ رہی ہیں نیلے کارڈ میں کچھ لوگوں کے شاید گلتی سے کارڈ گٹ گئے ہیں ایک ایک گریب آدمی کو راشن دلائیں گے کسی بھی گریب آدمی کا حق نہیں مرنے دیں گے اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کچھ گلتی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں گے بلکل چنتہ مت کرنا گریبوں کے ساتھ کھڑی ہماری سرکار کسی بھی حالت میں کسی بھی گریب کا حق نہیں مرنے دیں گے پچھلے ساٹھ سال سے جلندر کے اندر کانگریس کا ایم پی ہے ساٹھ سال سے آپ لوگوں نے کانگریس والوں کو ووٹ دیا کیا ملا آپ کو کچھ دیا کانگریس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ نے اپنا پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک بار ہمیں بھی دے کے دیکھ لو پچھلی سال آپ نے پنجاب ہمارے حوالے کیا اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ اتنا ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ایک بار جلندر کے جلندر والے بھی ہمارے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو کانگریس کی جگہ اس بار ہمیں ووٹ دے کے دیکھو ایک موقع دے کے دیکھو اور دوسری بات اگر آپ کانگریس کو ووٹ دوگے کیا فائدہ ہوگا پنجاب میں تو ہماری سرکار ہے کام تو ہم نے ہی کرانے ہیں کام کرانے کے لئے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے کانگریس والے کو ووٹ دے دوگے وہ لڑائی کرے گا روج تو تو میں میں کرے گا تو لڑائی کرنی ہے تو ان کو ووٹ دے دینا اپنے سارے کام کرانے ہیں سڑکے بنوانی ہیں کوڑے کے پہاڑ ٹھیک کرانے ہیں سارے کام کرانے ہیں تو ایک بار ایک موقع اس بار آم آدمی پارٹی کو دے کے دیکھو جھاڑو کا بٹن دبا دینا پھر سے میں آپ کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں جتنے آپ کے جلندر کے کام ہیں سارے کام بامان ساب آپ کے سارے کام پورے کریں گے آپ نے پچھلی بار بھی پچھلے سال بھی چناؤں میں ہمارے اوپر وشواس کیا تھا میں پوری امید کرتا ہوں اس بار بھاری بہومت سے سارے ریکارڈ توڑ کے آپ جلندر سیٹ سے رنکو جی کو جتا کے لوگ سبا کے اندر بھیجوگے جھاڑو کا بٹن دباؤگے بہت بہت شکریہ